بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیورز بیورز محمد عاصم ایک دفعہ پھر آپ کی حدمت میں حاضر ہیں اور آج آپ کو میپ کو سکیل کرنے کا طریقہ بتائیں گے بیورز یہ ایک میپ ہے جو کہ بہت پرانا میپ ہے اور یہ اس کے اوپر یہ بار کی سکیل بنی ہوئی ہے بیورز بہت سارے دوست یہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے میپ کو کس طرح سکیل کیا جائے گا یعنی اس کو کسی سکیل میں کیسے فٹ کیا جائے گا تو میں آپ کو یہ سمجھاتا ہوں کہ یہ جو میپ ہے بیسیکلی یہ اسی سکیل پر ہے جو سکیل اس کے اوپر بنی ہوئی ہے لیکن لیکن اگر آپ اس کو آٹوکیڈ میں لا کے پرنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ کو پیپر سائز جو ہے وہ اس ہی پیپر سائز کے مطابق رکھنا پڑے گا جس پیپر پہ یہ ڈرائنگ کبھی کسی وقت میں بنی ہے وہ پیپر کا سائز کیا تھا وہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے اگر تو وہ ڈرائنگ اے ون سکیل پہ بنی یا اے نوٹ پہ بنی تو پھر آپ کو جو آپ کا آٹوکیڈ میں پیپر سائز ہے مثال کے طور پر یہ چیز ہے یہ والی یہ والی یہ آپ کو وہ بنانی پڑے گی تو آٹومیٹیکلی جب آپ لے آؤٹ میں ڈرائنگ بنائیں گے لے آؤٹ میں اپنی ڈرائنگ کو لے کے آئیں گے تو وہ ون اس ٹو پور تھوزنڈ پہ چلی جائے گی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر ہم آج کل کے دور میں یا آج کل ہم زیادہ تر ڈرائنگ جو ہے وہ اے تھری پہ سیٹ کرتے ہیں کیونکہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایزی لی ہر جگہ پر اے تھری کی مشین فوٹو سٹیٹ مشین مل جاتی ہے اور یہ ہینڈی ہوتا ہے اور ہم وہ جو چیزیں ہیں وہ ایزی لی اس کو کہیں سے بھی پرنٹ آؤٹ نکال سکتے ہیں تو آج کل یہ رجحان تقریباً ختم ہوتا جا رہا ہے کہ بہت بڑے بڑے میپ بنایا جائیں اور ان کو ساتھ کیری کیا جائے ایک تو وہ وہ فراب ہو جاتے ہیں پولڈ ہو جاتے ہیں یا ان کا وہ دوسرا ان کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ ہر جگہ سے ان کو پرنٹ نہیں کروایا جا سکتا اور اگر وہ آپ پیسز میں پرنٹ کرائیں گے اور پھر اگر آپ ان کو جوڑیں گے تو لازمی بات ہے وہ ٹیڑے میڈے جوڑ جائیں گے یا اگر ٹیڑے میڈے نہیں جوڑیں گے تو وہ سکیل ڈاؤن ہو جائیں گے یا سکیل اپ ہو جائیں گے تو اس طرح اگر آپ یہ تریق کی سائز میں ڈرائنگ بنائیں گے تو آپ کو آپ کے لیے کنوینینٹ رہے گا تو یہ ایک میپ ہے جو کہ اوریجنلی وانیس ٹو فور تھوزنڈ پر ہی بنا ہوگا لیکن اس کو اگر ہم پرنٹ آؤٹ کریں گے کسی بڑے پیپر پہ یا جس سائز کی یہ پیپر پہ کبھی بنی تھی تو دین یہ اٹومیٹیکلی وانیس ٹو فورٹی پہ چلی جائے گی وانیس ٹو فور تھوزنڈ اور وانیس ٹو فورٹی سیم چیز ہے تو یہاں پر کیل پہ کرنے کا طریقہ بڑا آسان میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں کہ آپ جس سکیل پر بھی لانا چاہتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کس پیپر پہ اپنے میپ کو پرنٹ کروانا چاہتے ہیں اب اگر آپ اسی میپ کو ہی لے لیں تو اس کا یہ ہے اب آپ سوال کریں گے کہ یہ جو میپ ہے مثال کے طور پر یہ جو میپ ہے اب اس کو اگر ہم چھوٹے میپ پیپر پہ پرنٹ کرواتے ہیں تو پھر اس کی سکیل گیا بنے گی تو اس کی سکیل کا طریقہ کار ہے کہ آپ جو یہ سکیل باکسز پہ لگی ہوئی ہے یہ اس کو ہی ہی سے ناپ لیں گے ایزی اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اسے آٹو کیڈ میں سیٹ کروں تو اس پہ آپ بار بھی بنا سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں اس نقشے کے اوپر بار بنی ہوئی ہے بار کی سکیل دیکھیں یہ بار کی سکیل بنے ہوئی ہے تو اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ یہ ایک میٹر ہے یہ دو میٹر ہے تین میٹر چار میٹر ہے اور اس طرح کر کے انہوں نے سارا یہ اس کو اوپر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ بار بنا کے سکیل کی بار بنا لیں بار بنا کے آپ میپ کے اوپر اس کو یہاں شو کر دیں جیسے کہ میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں کہ کس طرح بار بن جاتی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یہ سکیل بار بنی لہذا آپ وہ میپ جو آپ کا میپ ہے اس کو آپ اس کے اوپر ایک بار بنا لیں اب اس کو آپ لے آئیں آٹو کیڈ میں آٹو کیڈ میں آپ کیسے لائیں گے آپ اس کو سمپل کوپی کریں ادھر سے یہاں سے کوپی کریں جہاں آپ کی فائل پڑی ہوئی ہے وہاں سے آپ کوپی کر کے تو اس کو یہاں پر آٹو کیڈ کے اندر پیسٹ کر دیں دوسری فائل بھی یہاں پیسٹ کر دیں اب آپ نے پیسٹ کر لی اب آپ جس سکیل پہ اسے پرنٹ کرانا چاہتے ہیں اس سکیل کا پیپر بنا لیں اب میں نے یہاں پر اے تھری سائز کا پیپر بنا لیا ہے مثال کے طور پر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ آپ کے جو پیپر کا سائز ہوتا ہے یہاں سے آپ اسے نہ پیں آپ گوھر کریں چار سو چار سو بیس اور دو سو ستانوے تقریبا آلموسٹ یہ جو سائز ہے یہ ہمارے پیپر کا ہوتا ہے چار سو بیس ہوتا ہے اس کو میں تھوڑا سا کم کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی تو ٹھیک ہے جی چار سو بیس بیس دو سو ستانوے کا پیپر بنا لیں گے جب آپ پیپر بنا لیں گے تو اس میں مارجن سائیڈ دے دیں گے مثال کے طور پر جب آپ پرنٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اس میں جو آپ کا مارجن ہے وہ تھوڑا تھوڑا اندر آ جاتا ہے اب اس کے اندر آپ دیکھیں جو ہے یہ یہاں پر جا کے تو آپ یہاں سے سکیل دیں گے مثال کے طور پر آپ دیکھیں کہ جو سکیل اس نے دی ہوئی ہے اس میں اگر آپ ایک اس تو فور سوزن کریں گے تو آپ کا مارجن بلکل اتنا چھوٹا ہو جائے گا لیکن اس طرح تو یہ نظر نہیں آئے گا یادہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو کوئی بڑی سکیل دے دیں بڑی سکیل اگر آپ دیتے ہیں تو 10 is to 1 10 is to 1 کا مطلب یہ ہے کہ آپ 1 divided by 10 کریں گے اور multiplied by 1000 کر دیں گے تو اس کی سکیل آگئی 1 is to 100 تو اس کی جو سکیل آگئی ہے اس time paper space پہ اس کو 1 is to 100 آپ لکھ دیں گے اور اگر آپ یہ نہیں بھی لکھیں گے تو جاؤ آپ بار یہاں پر بنا دیں گے اس سے آپ اپنے map کو بڑی آسانی سے ناپ لیں گے تو یہ سکیل کرنے کا map کو طریقہ تھا اسی طرح دوسرا map بھی آپ کا جو ہے وہ بھی اسی طرح ہی set ہو جائے گا مثال کے طور پر اسی ہی drawing میں یہ دوسرا یہاں پر سیٹ ہو جائے تو اب یہ آپ اس پہ جا کے نئی سکیل create کر سکتے ہیں یہاں سے باہر آجیں تو lock کھول دیں آپ کھول کے یہاں پہ جائیں یہاں پہ جا کے تو آپ یہاں پہ custom میں جائیں custom میں جا کے یہاں پر add نئی scale کرا دیں آپ 1 1 1 is 12 کر دیں اور یہاں پر 12 لے ok کریں ok کریں یہاں پر 1 is 12 کی scale آگئی تو sorry بہت اُلٹ کر گیا ہوں میں اس کو دوبارہ سے ہم کرتے ہیں custom میں جائیں گے اس کو edit کر لیں edit کر کے یہاں پر ہم اس کو کر دیں گے 12 is to 1 تو یہاں 12 is to 1 کر دیں ok کریں اور یہاں پر آئیں گے تو آپ 12 is to 1 کریں دیکھیں آپ کا map اب بالکل پورے تقریبا آپ کے اس میں پورا آ چکا ہے تو یہ طریقہ کسی بھی map کو scale up کر کے پیپر میں fit کرنے کا اگر آپ چاہتے ہیں کہ true میری اس موٹی ہے تو آپ کو اس کا paper size نکال نہ پڑے گا اس paper size کو پہلے آپ یہاں پر paper space میں بنائیں اور پھر اس میں یہ جب آپ اس کو ایسے کر کے تو آپ one step four پہ جائیں گے تو automatically وہ اس کے اندر fit ہو جائے تو میرا خیالہ آپ کو سمجھ آگے ہوگی اگر آپ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں شکریہ اچنا مونے کی